میں کنید دل کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں یہ جرور کہنا چاہتا ہوں کہ راضی کی دلوں نے ویبھر ایسے افسروں پر بھی ڈھرنا پترسن کر کے اس کی وسوسنیتہ خطو کی ہے جہاں اس کی جرورت نہیں تھی اور اس کے لیے لوگوں نے صحیح بات کو بھی سننے سے آج اگر لوگ پرہیج کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے طلب سے بڑا قارن یہ ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ آندولن عام عوام کا آندولن ہے یہ اس سے عام لوگ پر بhabit ہونے جا رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی دل کے سمرتک ہو ایبھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ بھاجپا کے بھی سمرتک ہو وہ بھی پر بھاجپا کے بھی سمرتک ہو سمرتک دلوں نے بھی بیچ میں جب یہ معاملہ گرمایا تو کئی چاہے وہ جنیو کے لوگ ہوں یا پھر لوچپا کے لوگ ہوں پرکاس سنگھ بادل ہوں اکانی دل ان کا بھی لوگوں نے ایک یہ آواز اٹھائی تھی کہ ایک سرزلیہ بیٹھک بلائی جانی چاہیے تھی کم سے کم سہی ہوگی دلوں کی اور ان لوگوں کو بسواس میں لے کر کے اور تب جو ہے سو اس قانون کو لاغو کرنا چاہیے تھا لوگوں کی ان تمام دلوں کی رائے لی جانی چاہیے تھی لیکن رائے نہیں لی گئی اور لوگ اس لیے ان کے پیچھے پیچھے لگے ہیں کہ چلو اس باہنے کم سے کم ہماری سلطہ بچی رہے گی ہماری سانسلی بچی رہے گی ہماری بیدھائی کی بچی رہے گی ہمارا مکمنتری کا گرسی بچا رہے گا تو اس کے لیے لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں لیکن واسطلقتہ یہی ہے کہ تمام کے تمام لوگ ڈڑے ہوئے ہیں چاہے وہ بھاجپا کے صحیحوں کی دل ہی کیوں نہ ہو چاہے ان کی سمرتک دوام ہی کیوں نہ ہو تمام لوگ ڈڑے ہوئے ہیں اور پھرے دیس میں ایک ڈر کا ماہول ہے اور بھی ڈر کو پڑھایا جا رہا ہے گفتار دیا جا رہا ہے اور اس کا اداران آپ یہ نکان کو دیکھ لیے جب ہسٹل میں گھنس کر کے پولیس کی موجودگی میں اللے پولیس آرام سے اس کو گھنسے دے رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر سی سی جی وی کیمرے کا جو کھوٹے جایا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آرام سے دلی پولیس اس کو گھنسے دے رہی ہے ہسٹل میں تمام لوگ لاٹھی ڈندے رو اور کیا کیا ہچیار لے کر کے ہاتھ میں وہ باندھ کر کے گھوز رہے ہیں ہسٹل میں اور پولیس دیکھ رہی ہے تمہا سکین بنی ہوئی ہے آرام سے سارا کن کر کے وہ گیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں پولیس تمہا سکین بنی ہوئی ہے تو نشجد دور پر یا بھی اس جر میں اور پولیس دیل آنے والی بات ہے اس طرح کی دھکنا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر پیار سے نہیں مانیں گے تو آپ کو دنڈے اور گولیوں سے بھی سمجھایا جائے گا اس بات کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا